بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم انیس سو اس تاسی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم ویسٹن ڈیس کے خلاف بریچ ٹاؤن میں سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں مدے مقابل تھی پہلا ٹیسٹ پاکستانی ٹیم جیت گئی تھی جبکہ دوسرا ٹیسٹ ٹرو ہوا تھا اس روز بریچ ٹاؤن ٹیسٹ میچ میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب پاکستانی ٹیم جیتنے کی پوزیشن میں آ گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ویسٹن ڈیس کی سرزمین پر پہلی بار ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن پھر ویسٹن ڈیس کے کھلاڑیوں جیفری ڈو جون اور وینسٹرن بنجمن نے اپنی ٹیم کو دو وکٹوں کی جیت سے ہم کنار کر دیا پاکستانی ٹیم کو ایمپائرز کے فیصلوں پر بہت زیادہ احتراز تھا خاص کر عبدالقادر اس وقت سخت گھسے میں آ گئے تھے جب ایمپائر ڈیوٹ آرچر نے ایک ہی آور میں ان کی دو اپیلیں مسترد کر دیں عبدالقادر نے گھسے میں اپنی کیپ ایمپائر سے لی اور باؤنڈری کے قریب فیلنگ کے لیے چلے گئے اسی دوران کچھ تماشائیوں نے ان پر فکریں کسنے شروع کر دیئے جن میں اکیس سالہ البرٹ رسٹ بھی شامل تھے جو کہ ایک کار میکینک تھے البرٹ کے تنزیہ جملوں نے عبدالقادر کو اس قدر مشتعل کیا کہ انہوں نے غصے میں آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا اور زوردار مکے مارنے شروع کر دیئے اس ناہشکوار واقعے سے پاکستانی ٹیم کی توجہ بھی بٹ گئی اور جب اس کے بعد کھیل دوبارہ شروع ہوا تو ونسٹن بینجمن نے عبدالقادر کو دو چھکے اور ایک چوکہ لگا کر میچ جتوا دیا دوسری جانب مارپیٹ کا یہ واقعہ پولیس تک پہنچ گیا تھا اور عبدالقادر کو حکم دیا گیا کہ وہ مقامی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوں عبدالقادر عدالت میں پیش ہوئے لیکن اس سے قبل ویسٹن ڈیس کرکٹ بورڈ اور پاکستانی ٹیم مینجر انتحاب عالم کی کوششوں کے نتیجے میں دونوں فریقین کے درمیان صلح کے معاملات تیپ آ چکے تھے معاہدے کے تحت کرکٹر عبدالقادر نے البٹ آگست سے معافی مانگی اور اسے ہر جانے کے طور پر ایک ہزار ڈالر ادا کیے گئے تھے اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ